In the name of Allah, the most gracious, the most merciful آج ہمارا topic of discussion ہے human respiratory system کہ human کے اندر respiration کے لیے جو پورا system ہے اس کے اندر کون کون سے آرگن ہے تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ پتہ ہے اور پچھلے لکچر میں ہم نے respiration کی definition بھی پڑھی ہے کہ what is respiration It is a complex redox reaction during which food molecule is broken down and energy is released ایک تو یہ complex process ہے اس میں بہت سارے step ہے جس میں کچھ reduction reaction بھی ہے اور کچھ oxidation reaction بھی ہے تو اوہرال ہم اس کو reduction reaction کہتے ہیں جس کے دوران food molecule broken down ہوتا ہے اور اس سے energy یا ATP release ہوتا ہے oxygen کے موجود کی میں اور carbon dioxide is a waste material اس میں release ہو جاتا ہے اب یہ جو human respiratory system ہے اس میں بہت سارے آرگن ہیں کون کون سے آرگن ہیں various organs that work together to perform respiration اس میں کچھ ایسے آرگن ہیں جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور respiration کو carry کرتا ہے respiration سے ہم یہاں پورا یہ نظام لیتے ہیں جو کہ جو breathing کو carry کرتا ہے جو gestion exchange کو carry کرتا ہے اور آگے facilitate کرے گا پھر respiration کو تو یہ پورا respiratory organ ہے یہ پورے ہم آج یہ پڑھیں گے ہم اس کا ایک overview دیں گے اس سارے آرگن کا کیونکہ یہ بہت سارے ہیں اور یہ ایک lecture میں cover کرنا ممکن نہیں ہے تو آج ہم اس میں کچھ parts پڑھیں گے پہلے اس کو divide کرتے ہیں کہ کون سے part کیا ہے تو ہم اس کو divide کرتے ہیں ایسے لکھتے ہیں کہ اس کے جو components ہیں وہ دو قسم کے on the basis of function کام کی بنیاد پہ ہم اس کی division کرتے ہیں اور on the basis of structure structure کو دیکھ کے ہم اس کی division کرتے ہیں on the basis of function کون کون سے ایک تو air passage waste ہے یا conducting part ہے یہ سارے nose سے لے کے یہاں bronchiol bronchite تک اور bronchioles تک یہ سارے کیا ہے air pass کرنے کے راستے ہیں air pass کرنے کے راستے کون کون سے ہے air passage waste ہے یا conducting parts ہے اور دوسرا اس میں lungs ہے دو lungs لگے ہوئے ہیں تو ہم نے ایسے اس کو functionally divide کیا کہ ایک part نے صرف conduction کیا ہوا کو یہاں تک پہنچایا دوسرے part نے جو alvella ہی ہے اس نے کیا کیا اس نے exchange up gases کیا تو وہ lungs ہو گئے تو دیکھو air passage waste میں کون ہے nose ہے nostril ہے یا پھر nasal cavity ہے ان دونوں میں difference بھی ہے ابھی next lecture میں ہم پھر nose کو detail سے پڑھیں گے کہ آپ کا جو external visible part ہے یہ nose ہے اس کے جو opening ہے اس کو nostril کہتے ہیں اور اندر جو cavity ہے nose کے اندر دو cavity سے اس کا نام nasal cavity سے پھر آگے جا کے گلے میں آپ کا pharynx ہے pharynx dual کام کرتا ہے مطلب یہ food کو بھی راستہ دیتا ہے اور یہ air کو بھی food کو یہ آگے esophagus اور stomach میں بیج دیتا ہے جبکہ air یہاں سے پھر larynx میں چلا جاتا ہے next word larynx ہے پھر ہم larynx میں پڑھیں گے کہ یہاں پہ ووکل کارڈ بھی ہیں ڈیٹیل سے پھر اس کے دو کام پڑھیں گے پھر آگے جا کے ٹریکیا ہے جس میں c shape cartilage لگے ہوئے ہیں پھر ٹریکیا جس کو وائن پائپ بھی کہتے ہیں آگے دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک کو برونکائی کے اندر پھر ہم یہ دو پڑھیں گے ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے پھر اس کے sizes اور سب کچھ ہم پڑھیں گے برونکائی آگے جا کے برونکی وولز میں جب ون میلی میٹر یا بیلو اس سے ڈائی میٹر ہو جائے یہ جو گرین گرین آپ کو نظر آتا ہے یہ پھر سارے برونکی وولز بن جاتے ہیں اور برونکی وولز کے آخری سرے پہ لگے ہوئے کیا ہے الویلائی جہاں پہ ایکسچینج آپ گیسیس ہوتا ہے تو یہ سارے پارٹ جو ہے نوز ناسترل نیزل کیویٹی پھر فیرنگز پھر لیرنگز ٹریکیا برونکائی برونکی وولز یہ سارے کنڈکٹنگ پارٹ ہے یا ایئر پیسیج ویس ہے اسی طرح اندہ بیسیز اب سٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپر رسپائریٹری ٹریک ہے اور لور رسپائریٹری ٹریک ہے اپر رسپائریٹری ٹریک اباؤ دو وکل کارڈ یہ جو لیرنگز میں نے ریٹ کیا ہے اس سے اباؤ جو پارٹ ہے اس کے اندر وکل کارڈ ہے اور وکل کارڈ سے اباؤ کا جو ریجن ہے وہ کیا ہے اپر رسپائریٹری ٹریک یہاں سے جو نیچے ریجن ہے وہ لور رسپائریٹری ٹریک ہے وکل کارڈ سے بیلو جس میں ٹریکیا ہے برونکائی ہے اور برونکی وولز ہے پھر اس کے ساتھ ادھر اسوسییٹی دو تو ہم نے ڈیویجن کی فنکشن کے بنیاد پہ اور سٹرکچر کے بنیاد پہ لیکن اس کے ساتھ ادھر اسوسییٹی سٹرکچر بھی ہے یعنی وہ سٹرکچر جو رسپائریٹری سسٹم کے پارٹس نہیں ہے ادھر سسٹم کے پارٹس ہے لیکن وہ ہیلپ کرتا ہے رسپائریشن میں تو ہم نے اس کو ادھر کے نام سے ہیڈنگ دیا ہے ادھر کے نام میں دو ہے ایک یہ ڈائیفرام ہے ڈائیفرام بھی آپ آگے پھر میکینزم پڑھوگے کہ کیسے یہ اتنا اچھا ہیلپ کرتا ہے رسپائریٹری آرگنز کے یا رسپائریٹری سسٹم کے ہیومن رسپائریٹری سسٹم ہیومن رسپائریٹری سسٹم جو باہر ویزیبل پارٹ نوز سے شروع ہوا اول الویلائی تک جہ پہنچا اس کو ہم نے ایسے ڈیوائیڈ کیا کہ ایک کو اپر کہا اوکل کارٹ سے اوپر اور ایک کو لور کہا اوکل کارٹ سے نیچے یا پھر ہم نے ایسے ڈیویجن کی کہ ایک یہ جو سارے کنڈکٹنگ پارٹ جو کہ ائر کو پیسج کرتا ہے وہ پارٹ اور نیکسٹ والا لنگز ہے تو اس بنیاد پہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا پھر کچھ اور انٹر کاسٹل مسئل یہ ایک اوورویو تھا ابھی ہم باری باری اس کو نیکس لیکچر میں دیکھتے ہے کہ نوس کیا ہے ہاپ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکس لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ